وہ معاشرہ ایمانی معاشرہ نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو جس میں نماز نہ ہو جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر ایمان والا نہیں ہے اسلام والا نہیں ہے جو ماتھا میرے رب کے سامنے نہ جھکتا ہو یہ نصیبوں والا نہیں ہے یہ ہارا ہوا ہے یہ ہارا ہوا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے نبی کا پیغام دو باتوں میں دو باتوں میں دنیا سے جاتے ہوئے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا نوکروں سے باتاحتوں سے غلاموں سے انسان بن کے رہنا دین کی تکمیل ہے حسن اخلاق کے ساتھ معاف کرنے کے ساتھ در گزر کرنے کے ساتھ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تم نے یہ تو سنا ہوگا نماز پڑھو گناہ معاف حج کرو گناہ معاف روزہ رکھو گناہ معاف ذکر کرو گناہ معاف تلاوت کرو گناہ معاف لیکن صرف اگر اتنے ہی پر گناہ معاف ہوتے تو یہ تو بڑا تھوڑا سا بڑا تھوڑے سے کام تھے میرے رب کی رحمت میرے نبی کی رحمت للعالمینی رحمت پھیل گئی رحمت کشادہ ہو گئی میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہو ہی جاتا ہے میرے نبی کے اخلاق ہیں اگر خامد کو غصہ آئے تو بیوی چھپ کر جائے بیوی کو غصہ آ جائے تو خامد چھپ کر جائے مرد ہونے کی غیرت نہ دیکھائے کہ میں مرد ہوں یہ دیکھیں کہ اس عورت نے اس کی خاطر بچے جنے پیٹ پھار دیا ماں چھوڑ دی باپ چھوڑ دیا بھائی چھوڑ دیئے بہنیں چھوڑ دی ایک بول پہ اس کے گھر آگئی اور ساری زندگی پر آئے گھر گزار دی اور آگے سسرال والوں کی مرضی اسے سولی پر لٹکائیں یا محبت سے چلائیں عام طور پر ہمارا معاشرہ سسرالی معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے آنے والی بچیوں کو تار تار کر کے رف دیتے ہیں دوسری طرف سے بھی ظلم و ستم ہے لیکن بہت کم ہے بہت کم ہے کہ کوئی بیوی کے عشق میں آ کر اپنے ماں باپ کو دھکا دے دے لیکن یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں زیادہ واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لاتے تو بڑے لارڈ سے ہیں پر پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں چونکہ نبوت والے اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہیں سیکھے ہوئے نہیں ہیں میہ بیوی کی زندگی میں دخل مت دو میہ بیوی کی زندگی میں